اگلی حدیث ہے یہ دو ہزار تین سو چھتیس حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہوئے ذو الحلیفہ کے نشیب میں رات کے حصے میں ٹھہرے تو آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ مبارک وادی میں ہیں موسیٰ بن عقابہ نے بیان کیا کہ سالم نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اوٹ بٹھایا جہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بٹھاتے تھے وہ اس جگہ کو تلاش کر رہے تھے جس جگہ رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا یہ جگہ وادی عطیق کی مسجد کے نشیبی حصے میں ہے اور وادی عقیق اور راستے کے درمیان میں تو یہ میں نے پیش دفعہ بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کرتے تو آپ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے الہامات ہوتے تھے آپ کو یا کسی اور ذریعے سے کسی فرشتے کے ذریعے کوئی جگہ بتائی گئی یا غیبی آواز آپ کو آئی کہ یہ جگہ متبرک ہے یہاں پر آپ نماز پڑھیں اور یہ پوسیبل ہے کہ پہلے دور میں انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی وہاں گزرے ہوں اور اس جگہ نماز ادا فرمائی ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو تو وہ جگہ متبرک ہو گئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس وادی میں نماز ادا کی اور ٹھہرے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عادت تھی آپ نے اس چیز کو گویا کہ اپنے اوپر ایک لازم کر لیا تھا کہ جہاں آپ کو پتہ چلتا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر ٹھہرے ہیں تو آپ اس مقام تک پہنچتے وہاں معلومات کرتے کہ سرکار نے کہاں نماز ادا کی ہے اسی مقام پہ نماز ادا کرتے اور جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اوٹ باندھا ہے سرکار نے وہیں پر اپنے اوٹ کو باندھا اسی طرح جس طرح کے انچے سرکار کا آرام فرمانہ ثابت ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی مقام پر آرام کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے نیک بندوں کے قدم پڑ جائیں وہاں وہ آرام کر لیں ان کا جسم مس ہو جائے وہ عبادت ادا کریں وہ دنیا کے یا زمین کے دیگر حصوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور وہاں خاص طور پر جا کر اس سے اقتصاب فیض کی نیت سے اقتصاب برکت کی نیت سے عبادت اختیار کرنا یا وہاں پہ تھوڑا سا وقت گزارنا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اور صحابہ کرام عائل مردوان کا طریقہ رہا ہے چنانچہ لوگ جاتے ہیں غار سور میں ٹھیرتے ہیں غار ہیرہ تک جاتے ہیں کیونکہ وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا وہاں پر آپ ٹھیرے تھے اسی طریقے سے حرمین شریفین میں جا کے جب معلوم کرتے ہیں پرانے لوگ بتاتے ہیں اس باغ میں سرکار آئے یا اس کونے سے پانی پیا تو مسلمان اسی لیے اسی مقام پر جاتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور اس مقام سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام عائل مردوان کی سنت ادا کرنے کا موقع ملے اب ہمارے ہاں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرعی طور پر صحیح نہیں ہے یا پندروی صدی حجری کے لوگوں نے اس بدت کو ایجاد کر لیا ہے مادلہ ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے جو حضرات بخاری کو دلیل مانتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مقام پر اب جہاں سرکار تھوڑے دیر ٹھہرے وہ مقام متبرک اور جہاں میرے آقا آرام فرما رہے وہ کتنا برکت والا ہوگا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں مدفون ہوتے ہیں وہاں بہت برکات ہوتی ہیں کہ آردی طور پر جسم مس کر جائے تو جگہ باعث سے برکت ہو جائے تو جہاں دائمی طور پر قیامت کے لیے اٹھنے تک آخری آرام گاہ میں تشریف فرما ہے وہ کتنی برکت والی ہوگی اور وہاں پر کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا اسی لئے آہل سنت کی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو مذارات پر جاتے ہیں وہاں پر ٹھیرتے ہیں عدب اعترام سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خرافات کی کوئی تائید نہیں کرے گا بلکہ اس کا انکار کریں گے بلکہ اس کی مضمت کی جائے گی لیکن اگر کوئی عدب کے ساتھ ایسے مقام پر جائے تو بغیر کسی شرعی دلیل کے اس چیز کو غلط قرار دینا یا پھر اس کو مطلب روکنے کی کوشش کرنا یہ قطن غیر مناسب ہوتی ہے اس پر سب کو توجہ کرنی چاہیے